اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج میں آپ کو سب سے پہلے اید ملاد و نبی کی بہت بہت مبارک دیتی ہوں ہماری تو بھی اید ملاد و نبی تھی لیکن یہاں پتا ہے کمیونٹی اتنی نہیں ہے پاکستانی فیملیز نہیں ہے جن کے ساتھ مل گئے ہمیں ایک ملاد چھوٹا سا بنا لیں اور کہ انوائیٹ کریں میرا تو بہت زیادہ دیل ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سیلیپریٹ کریں تاکہ بچوں کو بھی پتا چلیں لیکن واقعی میرے پاس آس پاس کوئی بھی اتنے پاکستانی رہتے ہی ہیں بلکہ ہائنگ پاس تو کوئی بھی فیملی نہیں ہے تو جو تھوڑی دور رہتی ہیں وہ بھی بچوں والی ہیں اور پھر اس طرح سے آنا چانک سے اور چھوٹی بھی نہیں ہسپنس کو ہوتی تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن میری طرح سے آپ سب کو بہت بہت اید ملاد و نبی مبارک ویسے ہم نے پڑا تھا اور سیلیپریٹ کی تھی اپنے طریقے سے گھر میں تو یہ میں نا اسی دن نا بنا رہی تھی دہی بھلیاں میں نے کہا چلے یہ بنا لیتی بچے کھاتے رہیں گے سارا دن مجھے تھوڑی آسانی ہو جائے گی تو یہ نا ہم نے میں نے پاکستان سے مگوائی ہیں دہی بھلیاں بھی ان کو لوگ کہتے ہیں ساتھ میں نے آلو بھی رکھنے بوائلو نے کے لیے ساتھ میں بنا رہی ہوں میتھی چٹنی امبلی کی اور آلو بخارے کی سوری خوبانی کی تو جیسے امبلی کی چٹنی مناتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا طریقہ میں نے براؤن شکر چار مسال ہے نمک ہے زیرہ تھوڑا سا تھوڑی کالی میرچ لیا ہے اور یہ ادرک کا باؤٹر یعنی جنجر پاؤٹر یہ لیا ہے میری سیٹلیس ہے اور تھوڑی سی مینے کی خوانیاں نہیں ہیں اور اس کو میں دس مینٹ کے لیے بوائل پانی ڈال کے ان کو بس تھوڑا سا پکاؤں گی تو اس کے بعد بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کرنی کے بعد میں باپکاؤں گی کچھ لوگ بڑا لمبا پروسیجر کرتے ہیں بعد میں بھی پکاتے ہیں میں اتنے پانی ڈالتی ہیں اس کو پکا لے دی اور یہ ساری چیزیں سوفٹ ہو جاتی ہیں بھی ان کو بلینڈ کر لیتی ہیں یہ پٹیٹوز بھی میں نے کٹ کے پانی ڈال دیا یہ دس مینٹ میں بوائل ہو جائے گی کیونکہ پانی میں نے اس میں بوائل ڈال ہے تو جلدی سارے کام جلدی جلدی کر رہی ہوں کیونکہ میں میرا یہ دل تھا کہ سارے کام ختم کر لی میں نے آج بنایا ہوا تھا گوشت کا سال نے اپنے ہسپنٹ کے لیے تو ہم نے کہا چلے ہم اپنے لیے ایسی چیز کو بنا لیتے ہیں بعد میں بچوں کو بھی پڑھانا تھا ہم نے خاص طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے نہیں کر پائے دل تو بہت ہوتا ہے لیکن ہمیں چلے یہ میں نے ایملی کی چٹنی کو آپ کو دکھاتی اس طرح سے میں نے اس کو کھا لیا اور اس کو پھنڈا کر کے بلینڈ کر لوں گی اتنی اچھی ریڈی ہو گئی ہے کوئی اتنا وہ محنت کا یہ ڈیفیکلٹ کام نہیں یہاں گھوٹلیا بکہ رہا نکالنی پڑے پھلتھوڑ ڈیفکلٹ لگتا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اتنی اچھی بہت ٹیسٹ بھی بہت اچھی تھے یہ جنجر پاوڈر ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ چنے میں نے لے لیے تھے آلوی وائل ہو گئے ہیں اور یہ انیونز کو میں نے اچھی طرح پیاس لگا کے پھر واش کیا ایسے کچھا پیاس بھی وہ تھوڑے بیٹر سے لگتا ہے اور ساتھ میں نے دہی پھلکیوں کو میں نے اچھی طرح سے پانی نے چول لیا اور دہی میں نے تھوڑا سا پتلا کیا ہے ورنہ میں کرتی نہیں ہوں لیکن یہ والی جو پھلکیوں نے یہ بہت زلدی اپس اپنے آپ میں تو پھر اس لئے ان کو تھوڑا سا پانی میں نے مکس کر کے تو اس کو ہلا آکے تھوڑا سا پتلا کر لیا اور نمک ڈالے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی یہ کرسچی لیس ریڈ والی اور ساتھ میں تھوڑا سچارڈ مسالہ زیادہ کچھ میں نے اس لئے نہیں ایٹ کیا کہ اپنی مرضی سے بچے اوپر سے سارا کچھ جس کو جو پساند ہے کسی کو گرین چٹنی پساند ہے کسی کو ہمڑی والی تو اس حساب سے اپنی پلیٹ ریڈی کر لیں گے تو یہ جو پھولکی ہے نا یہ گھر میں میں بہمناتی ہوں جب پاکستان سے نہیں کوئی آنا جانا کسی کا ہوتا نہیں منگواہب آتے تو ادھر سے آن لائن مین جاتی ہیں کبھی کبھی آن لائن بھی نہیں مینتی تو پھر میں خود بھی بنا لیتی بیسن بیسن کے پکوڑوں کے لیے وہ میٹیریل تیار کرتے اس طرح سے کڑ کے تو بنا لے اس میں مہنہ تھوڑی سے آدھا ہوتی ہے اس لیے نا یہ ریڈی میڈ ہو تو بڑا ایزی کاؤں ہو جاتا ہے تو یہ میں نے یوگرٹ میں سارا کچھ ریڈی کر دیا ہے سوری ایڈ کر دیا اور ہماری دہی پھولکیاں ریڈی اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے چٹنیاں لازمی بنایاں چٹنیوں کے ساتھ اس کا مزہ آتا ہے خاص طور پر انگلی کی چٹنیوں اور وہ گرین والی چٹنی اور لا جواب قسم کی دہی بھلیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور پتہ یہ لاہور کی بہت ہی ایک نخصوغات سمجھ لیں جہاں بزاروں میں عورتیں جیسے جاتی ہیں اور وہاں ہر بزار میں گلی کو انہوں میں سے مل جاتی ہیں تو ہماری میں بڑی میمریز اس کے ساتھ جوڑی ہی ہیں تو جب بھی ہم بناتے ہیں تو بڑا یاد تازہ ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں نے اپنے لئے ٹمارٹر بھی کھٹے ہیں بلکہ کوئی بھی میرا بچہ نہیں ٹمارٹر اتنے شوق سے کھاتا اس چارٹ میں تو میں نے اپنے لئے کٹے ہیں مجھے تو ان کے بغیر دورا ٹیسٹ لگتا ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری لاہوری سٹریٹ سٹائل دہی پھولکی ہیں جو تو لاہور میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہر جگہ ہر بزار میں سے ملتی ہیں اور کھائے بھی نہ تو واپس آنا بھی پوسیول نہیں ہے تو یہ آج کا دن بڑا اچھا ماشاءاللہ سے گزرا تھوڑا بیزی تھا کی کو پتہ ہے کیتگی ہے اور کھائے پہار تھے کیوں نے اپس آسرہ سے کھائیں کی ضرہ�� کی DIS نہیں ہے کیوں نے پہاردめ پھارت کرتے ہمارے پر کسی طرحیرر مہم اچھاں ماما کے ضبورت نہیں ہے گوگل سب کچھ پتایا دیتا ہے گوگل چاچا جیل کیجئے ہیں ایک دفا پکرو اور ایک اور چیز ہے بیسٹ کسی بیسٹ ماما کو سنجھے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں آپ کی باری ایک دوسرا ہے ذات موکر ٹھونٹی سکس ٹھیکلیٹر 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 دوداز نہیں میں سے میں کروں گا سال ہے چلو جی کیا کرنا ہے یہ نا آنی اپنا ہوور کر رہا تھا گوگل سے ہیلپ لے کر تو میں اس کے لیے اتنا ہس رہی تھی میں نے کہا دیکھو بچوں کو کتنی سمجھ آئے اور ہم اس ایج میں ہم اپنے ماں یا اپنے ٹیچرز کے کتنے ان پر ڈپینڈ کرتے تھے ان کی محتاجی ہوتی تھے ہمیں لیکن آج کال بچے اتنے ہوشی آرہ ہیں اور اکسا یہ ایسے ہی کرتا ہے کہ خود سے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے نہیں سمجھ جاتے تو گوگل پر وائس پر بتا کے تو سمجھ لیتا ہے بہنکہ بڑے تیز ہو اور اس کے بعد میں میں نے مینان کے ساتھ کھیل لائے اور شام میں ہم نے چکر نگٹس آج میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا اید ملا دوں نبی تھا تو بھی نگٹس اور چپس منایا تھے ساتھ میں نے کافے اپنے لیے بنایا ہے تھوڑا سا ہم نے پڑا تھا میں نے ہمیں بیٹیوں نے ماشاءاللہ سے دعائیں وغیرہ انہوں نے یاد کی لڑکوں نے انہوں نے بھی پڑا ہے تو بڑا ہم نے اپنی طور پر اچھا سیلیڈریٹ کر لیے ملا دوں نبیر میں ہم بھی شامل ہو گئے تو بڑا اچھا لگا تھا لیکن میں نے کچھ بھی شور نہیں کیا میں چاریت کے بس بچوں تھوڑے دعا لائرن کریں اگر ہم میں ویڈیو بنانے کے چکر میں پڑ گئی تو بھی وہ چیز نہیں رہتی جو ہم ایسے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں سٹوریز وغیرہ تو بہت ہی اس شام میں مزا آیا اور یہ نیکس دے ہم شاپنگ کرنے گئے تھے تو میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی اور شام میں ہم دکھایا تھا یہ سچڑے کی ویڈیو شام میں ہم نے پیزا مانگوایا ہے اس دفعہ میں تھوڑی لیزی تھی اتنا کچھ شوٹ ہی نہیں کر پائی تو یہ میری ویڈیو بس اتنی سی ہے اور اگر پساند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے دے اچازت اللہ حافظ